بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم میں ہوں ماری علیہ آپ دیکھ رہے میں نے چینل بچی جی فرش پر تڑپ تڑپ کے مر گئی لیکن ظالم پیر آرام سے اپنے بیٹھ پس ہوتا رہا رزوانہ کے بعد جی ایک اور بچی کو تقلیف دے موت دی ہے رزوانہ کی قسمت اچھی تھی کہ بچ گئی لیکن اس ماسوم بچی کو جو ہے وہ تڑپا تڑپا کے مار دیا گیا اس کی جو ہے پوسٹ مارٹم ہوئی نا پولیس نے جو ہے دیکھا کے کس طرح سے بچی واری ہے پولیس نے ثبوت مٹائے اور اس پیر نے بچی کو مارنے میں ایک اہم گردانہ دا تھی ہے تین مہینے سے جی ظلم و زیادتی کا نشانہ بنا رہا تھا بیڈروم کی سی سی ٹی وی فوٹیجز وائرل ہوئی ہیں میں نے اپنی بچی کو سسک سسک کے مرتے ہوئے دیکھا لیکن میں اپنی بچی کو بچا نہیں سکی میری بیٹی کے جسم پر جی تشدد کے نشانات تھے میں نے جو ہے حقیقت جب دیکھی کھولنے کی کوشش کی تو پولیس نے مجھا درائے دھمکایا اور جان سے مارنے کی دھمکی دی دس طلاف آتما کی دردنا کہانی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس نے اس پیر کا پول کھول دیا ایسے چو اور پیر گریفتار ہوئے کیونکہ ایسے چو جو ہے وہ پیسے لے کے پیر کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا ابھی ہم رزوانہ کے درد اور غم سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے اللہ تعالی نے رزوانہ کو بچا لیا لیکن جو گھاؤ درد تکلیف اس کو ملی ہے وہ شاید ساری زندگی فراموش نہیں کر پائے گی بچی اس وقت ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمہ کششے سے لڑ رہی ہے لیکن دوسری طرف اس معصوم سی بچی کو جو ہے وہ مار دیا گیا مارنے والا ایک ایسا درندہ صفت پیر ہے جو کہانی سناتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کہتا ہے کہ یہ در رکھی ہے یہ کہتا ہے کہ کہانی سناتا ہے کہ جی میں یہ رانی پور کا بندہ ہے پیر ہے یہاں پہ رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میری گدی سے بہت سارے مرے وے مری زندہ ہوتے ہیں میرا تو کام یہ ہے کہ میں تو مرے وے لوگوں کو زندہ کرتا ہوں اس طرح کی جی یہ باتیں کرتا تھا اب جو کہانی نکل کے سامنے آئی ہے جو ہم نے سٹوری دھونڈی ہے جس کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے رانی پور میں جی یہ باہر سر وڈیر ہے اس کے بیڈروم پہ بچی تڑپ تڑپ کے مر گئی یہ رام سے بیٹ پہ سکون سے سوتا رہا دس سال کی بچی فاطمہ جو ہے وہ بیٹ کے نیچے فرش پر تڑپ رہی تھی تڑپتے تڑپتے مر گئی مگر ظالم وڈیری کی نیز میں کوئی خلل نہیں آیا مرنے کے بعد جی ماسوم بچی کے میت کو بغیر پوست مارٹم کے خاموشی سے ابائی گاؤں میں سوپر تخواب کر دیا اور کتنی عجیب سی بات ہے کہ اس کو ہسپتال بھی نہیں لے کر جایا گیا کہ دیکھیں شاید بچی کے درسانسے ہو شاید بچی زندہ ہو پولیس نے بتایا کہ جی لڑکی کی ویڈروم کی سیسی ٹیوی فوٹیجز سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہیں یہ تو چھپانا چاہ رہے تھے ایسے چیز تو مکمل طور پر اس پیر کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس نے فیملی کو ڈرائیا بھی کہ تمہیں جان سے قتل کر دیں گے تمہارے باقی بچوں کو اٹھا لیں گے اگر تم نے کچھ بھی کسی کو بولنے کی کوشش کی اب جی فاطمہ کو کمرے میں تڑکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ اور بھی فوٹیجز اس وقت نکلی ہیں جہاں پر بچی کے جسم پر تشدد کے نشان واضح ہیں بچی کے ہلاکت کے بعد جو ہے پولیس روائیکین کو خاموش کرانے میں میجر رول پلے کیا ہے اگر بیڈروم کی سی سی ٹی وی فوٹیجز وائرل نہ ہوتی ہیں تو پولیس نے ہمیشہ کی طرح جو ہے حرام کھا کے نگل لینا تھا اور جھوڑ بولنا تھا سب سے پہلے جی یہ ویڈیو دیکھیں یہ بڑی تکلیفناک سیچویشن ہے یہ جو ہے نا یہ بچی اس وقت اس کی ڈڈ بوڈی ہے اور انہوں نے ویڈیو بنائی ہے جس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے بچی کے سر پر وہ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے بچی کو مارا پیٹا گیا ہے اس کی بوڈی پہ نشانات نشانات ہیں اور اس کا پوست مارٹم ہونا چاہیے تھا جو انہوں نے کسی صورت ہونے نہیں دیا یہ اتنے بے غیرت قسم کے لوگ ہیں اتنے ضلیل قسم کے لوگ ہیں کہ میں سوچتی ہوں تو میری آنکھیں جو ہیں وہ باہر نکل کے آگئی ہیں دوسری فوٹیج دیکھیں یہ لڑکی جو ہے زمین پہ ایسے تو آپ کسی جانور کے ساتھ سلوک نہیں کرتے ہیں جو سلوک ان لوگوں نے اس بچی کے ساتھ کیا یہ انسان کی بچی ہے میں سوچتی ہوں تو میری روح کام چاہتی ہے یہ کون لوگ ہیں ہم کس طرح کی درندوں کی جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں یہ پیر اٹھا ہے ارام سے بیٹھ پہ تھا اس نے دیکھا کہ بچی جو ہے وہ زمین پر بلکل بے ہوش ہے میرے خاند میں اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی اس نے آرام سے اٹھا ہے دیکھا ہے اس نے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے مطلب آپ جانوروں کے ساتھ بھی پوری دنیا میں یہ سلوک نہیں کرتے جو سلوک جو ہے پاکستان میں محسوم بچوں کے ساتھ یا محسوم لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے فاطمہ کی والدہ کا کہہ رہا ہے کہ بچی کو رانی پور کے پیروں نے قتل کیا ہے فیاض شاہ ہے جس کو نومہ پہلے میں نے بچی دی تھی اس پیر نے اس نے پیر اسر شاہ کے گھر پر اس کو کام پر رکھا دیا میری بچی جی بلکل بلکل ٹھیک تھی اور وہ بلکل نومل تھی اچھی تھی بلکل رزوانہ والا حال ہوا ہے کہ رزوانہ بھی بلکل نومل تھی ٹھیک تھی اور جج کی بیوی نے کہا کہ جی میں نے تو کچھ نہیں کیا جب کوئی کچھ کرتا نہیں ہے تو پھر کہاں سے کچھ ہو جاتے ہیں کیا جنبوت آتے ہیں انہوں نے بتایا کہ جی بچی پیر کے پاس چھوڑی وہ بیمار نہیں تھی دوسری بچیاں بھی پیر کے پاس تھی کوئی انہوں نے بچی کا معاینہ نہیں کروایا دیکھا نہیں ہے اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ باقی بچیاں پیر کے پاس محفوظ بھی ہیں کہ نہیں فاطمہ کی والدہ کا کہنا ہے کہ بچی کی موت کا ہمارے ہی ایک لڑکے نے کال کر کے بتایا بیٹی کے ساتھ انصاف ہونا چاہئے قبر گشائی ہونی چاہئے تاکہ پوسٹ مارٹم کیا جا سکے اور وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی کے گلے کمر پیٹ اور بازو پہ شدید تشدد کے نشانتے زخموں کے نشانتے جس کو دیکھ کر ہم بہت تکلیف میں مبتر آ رہے ہیں تشدد سے ہلاکت کے کیس میں پولیس نے جی اس واقعے میں نامزد جو مرکزی ملزم ہے اس کو گرفتار کیا ہے علاقے کا ایسے چو جس نے اس ساری کہانی کو دبانے کی کوشش کی ہے اس کو گرفتار کیا ہے بچی کا علاج کرنے والا ڈاکٹر جو ہے جس نے کہا کہ کسی صورت پوسٹ مارٹم نہیں ہونا چاہیے اس کو گرفتار کیا ہے اب جی آپ دیکھیں کہ ابھی جج کی بیوی کے تشدد کا شکار چودہ سال کی رزوانہ کو انصاف ملا نہیں تھا وہ بیچاری جنگ لڑی ہے اپنے آپ کے ساتھ فائٹنگ کر رہی ہے اب دس سالہ بچی کا فاطمہ کا جو ہے وہ بھیانک کیس سامنے آیا جس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز نے دل دہلا دیا اور ثبوت کے طور پر ہر چیز جو ہے وہ سامنے ہیں اب جی پولیس نے کہا ہے کہ جی انہوں نے ملزم پیٹ کی آویلی میں جتنے بھی کیمرے تھے اس کا ریکارڈ حاصل کر لیا ہے لیکن آپ بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اگر آپ امیر رہی ہیں آپ کے پاس اثر و رسوخ نہیں ہے تو اس ملک میں کیا ہوتا ہے نزوانہ کو تو انصاف ملنا ہی چاہیے جج کی بیوی کو جو ہے وہ جیل میں بند کیا ہوا ہے لیکن فاطمہ کے لئے بھی آواز اٹھائیں اگر آج آپ فاطمہ کے لئے آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل کو آپ اپنے بچوں کو دیکھیں گے آپ کو تکلیف ہوگی کہ آپ آواز اٹھا سکتے تھے لیکن آپ نے آواز نہیں اٹھائی